ہی دوستو آج کے ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے آج اس ویڈیو کے اندر ہم ٹاپ ٹین بیسٹ فینٹاسی ایڈبینچہ و موویز کو کوا کریں گے جو بہت ہی زبردست ہیں اگر آپ کو فینٹاسی موویز ٹیک نہ پسند ہیں تو آج کے ویڈیو آپ کے لیے ہے موسٹو دا موویز ہندی میں ڈارپ ڈیس ہوگا اس ویڈیو میں لائک کمنٹ کر دینا ساتھ میں چینل کو بھی سافرائب کر لینا تو آج کمنٹ اسکانڈور میں نمبر ٹین پر آتی ہے میجیکل جارنی دوازار انیس موویز کے اندر ایک دیارہ سال کیونات لڑکی کی کہانی دکھائی گی ہے جو اپنے اور اپنے پریبار کے بارے میں سچائی کی خوچ کرتے ہوئے ایک جادوی دنیا میں چلی جاتی ہے اب اس کے پاس صرف 24 گھنٹے کا سمجھ ہوتا ہے اپنی آنٹ اور کازین کے برے ارادوں سے بچنے کے لیے آگے کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے آپ کو موویز دیکھنا پڑے گا مووی کو آئی ایم ڈی پر 4.7 کی ریٹنگ ملی ہے نمبر نائن دا لاسٹ واری اور دوازار سترہ مووی کے اندر ابان نام کا ایک آدمی ہوتا ہے جو موڈرن وال میں رہتا ہے لیکن ایک دن ہوئے ایک فینٹاسی وال میں ٹرانسفار ہو جاتا ہے اور وہ دنیا بہت ہی آلاگ ہے جا فیاری ٹیلز میجیک اور بہت سارے آئی کچنگ چیزوں سے بڑی پڑی ہے اور ایسے میں ہمارے مووی کی مین کاریکٹر ایبان اس دنیا کے گوڈ اینڈ ایبل فورس کا سینٹر بن جاتا ہے وہاں اسے اور کچھ لوگ ملتے اور ان کے ساتھ برائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک جاننی پر نکل پڑتا ہے آگے کیا ہونے جاننے کے لیے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا 6.4 کی ریٹنگ ہے اس مووی کی آئی ایم ڈی بی پر نمبر 8 Chronicles of the Ghostly Tribe مووی کے اندر ایکسپلورر کے ایک ٹیم کی کہانی دکھائی گی ہے جو منگولیہ کے ایک پہاڑوں میں ایکسپلوریشن کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں ایک بوم لگاتے اور ایک بڑا سا دھاما کھا کرتے جس سے ہزاروں سال پرانا ایک انسینٹ کریچار جاگ جاتا ہے اب وہ جائنٹ کریچار سب کچھ دبا کرنے لگتا ہے اور اس ٹیم کے پیچھے پر جاتا ہے مووی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہوئے ٹیم خود کو بچا پائے گا یا پھر نہیں آگے کی سٹوری مووی کے اندر دیکھ سکتے ہیں 5.1 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پر نمبر 7 ہے رائٹر سوڈی سی 2021 مووی کے اندر ایک نوبل رائٹر کی کہانی دکھائی گی ہے جو کالپونک دنیا کے اوپر ایک فکشنل نوبل لکھتا ہے اور اس کا نوبل ریالیٹی میں ایفیکٹ کرنے لگتا ہے وہ جو کچھ بھی نوبل میں لکھتا ہے وہ حقیقت بنتا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ایک آدمی کو ہائر کیا جاتا ہے جس کی ڈاٹر اس سے دنیا کا خوچ کے لیے نکلتی ہے اور پھر لاپتا ہو جاتی ہے سو اسے ہائر کیا جاتا ہے اس نوبل رائٹر کو ڈون کر مارنے کے لیے کیا ہوتا ہے آگے جانے کے لیے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا 6.2 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پر نمبر 6 The Green Knight 2021 اس مووی کے اندر کینگ آرٹر کا زیدی اور لاپر ہوا باتی جا کی کہانی دکھائی گی ہے جو ایک فیاری ٹیل جائنٹ کریچہ گرین نائٹ کو ڈوننے کی پک جارنی پر نکلتا ہے اس کے اس جارنی میں اسے بہت سارے بوت راکشوس اور چھوڑوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے جو اس کی راستہ روگنے کی کوشش کرتے ہیں اب اسے ہر چلینجز کا سامنا کر کے گرین نائٹ کو ڈوننے ہوگا کیا ہوتا ہے آگے جاننے کیلئے مووی ضرور دیکھیں 6.6 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پر نمبر 5 فینٹاسٹک بیس ڈا کرائمس آف گرینڈل وارڈ دوہزار آٹھ راکانے کی شروعات ہوتی ہے گرینڈل وارڈ سے جو ویزارڈ کا ایک میسی بارمی تیار کرتا ہے نون میجیکل دنیا میں رول کرنے کے لیے اس کا یہ پلین بہت ہی ڈینجاریس ہے اگر وہ ایسا کل لیتا ہے تو پھر یہ دنیا کے لیے خطرہ سابیت ہو سکتا ہے سو اسی وجہ سے نیوٹ سکیمنڈر جو کی ایک جادوگر ہے وہ پروفیسر ڈنبل ڈور کا ہے پلینے کے لیے نکلتا ہے تاکہ گرینڈل وارڈ کو رکھا جا سکے آگے کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا 6.5 کی ریٹنگ ہے اس مووی کی آئی ایم ڈی بی پر نمبر 4 سیبن سان دوہزار چودہ مووی کے اندر ایک پروفیسرنل ویچ ہنٹر ہوتا ہے جو ایک ویچیس کا ایک ایبل کون کو پکا لیتا ہے اور اسے بندی بنا گا رکھتا ہے پر اس چیز کا بہت سال گزر چکا ہے اور آپ کو ویچ قیت سے باگ جاتی ہے لیکن آپ کو ویچ ہنٹر بڑا ہو چکا ہے سو وہ ایک اپرینٹیس کو اپنے ٹیم میں شامل کرتا ہے تاکہ اس ایبل کون کو پھر سے پکڑا جا سکے جو شہر پر کھہر برپاتی ہے اگر ایک یعنی جاننے کے لیے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا 5.5 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پر نمبر 3 نائٹس آف دا جوڈیاک 2003 اس مووی کے اندر ایک یوت کی دیبی ہوتی ہے جو ایک کیونگ لیڈکی کی شریر میں پھر سے پنرجنم لیتی ہے تو ایک کیونگ اور پان لیڈکہ سیاہ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اس لیڈکی کی رکشہ کرنا اس کا فیٹ ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس دیبی کی رکشہ کرنے کے لیے وہ اسے نائٹس آف دا جوڈیاک بننا پڑے گا آگر کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے مووی ضرور دیکھیں 4.4 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پر نمبر 2 ڈام پی آر 2022 یہ ایک ہارو فینٹاسی مووی ہے جس میں ایک کون آرٹسٹ ہارلین اور اس کا مینجر کی کہانی دکھائی گی ہے جو ایک سمال بیلیج کو بیمپی آر سے چھوٹکارا دینے کے لیے پیسے لے گا لوگوں کو ٹھکتے وہ ایسا فریٹن کرتے کہ وہ آسفل میں کوئی بیمپی آر ہانٹ آر سے لیکن جب ان کا سامنا ریال لائف بیمپی آر سے ہوتا ہے تو ہارلین کو باتا جلتا ہے کہ وہ انسان سے کئی آدھیک ہے شاید وہ ایک بیمپی آر ہے اور آپ اسے ایک ایبل ماسٹر کو ہارانے کے لیے اپنی نئی شکتیوں کا اوپائی کرنا پڑے گا آگر یہ گانی مووی کے اندر دیکھ سکتے ہیں 5.3 کی ریٹنگ کے مووی کے آئی ایم ڈی بی پر نمبر وان دا لیڈیل مارمیڈ 2023 مووی کے اندر ایک سنے ری آواز والی ایک مارمیڈ ایریل کی گانی دیگئے گی ہے جو زمین پر رہنے کے لیے سمودروں کے نیچے اپنی دنیا چھوڑ دے دیئے اپنے فرینز لاؤنڈر اور سیویسٹیان کی مدد سے وہ ایک چارمنگ پرنس ایرک سے ملتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے آگے ایک آئنی مووی کے اندر دیکھ سکتے ہیں 7.2 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پر سو دوستو یہاں تھا آج کا امار ٹاپ ٹین فینٹاسی ایڈبینچر موویز کے لیسٹ ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ کر دینا اور آنے والی ایسی ایمیزنگ موویز کے لیسٹ کے لیے آپ اس چینل کو سبسرائب ضرور سے کر لینا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں have a good day